ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مذہب میں ہوں گے آج جو میں بنانے جا رہی ہوں اسے دیکھنے سے پہلے میرے چینل کا لائک کر دیں اور یہ دیکھیں جو بنا رہی ہوں اس کے لیے میں نے یہ دو پیاس کاٹ کر ایک آئل اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو جسٹ کلر چینج ہونے کے لیے میں چھوڑ دوں گی یہ میں نے پہلے سے اس لیے پڑاہی میں ڈال کر رکھا ہوا تھا تاکہ فٹا فٹ سے میں آپ کو برانی برانی ریڈی کر کے دکھاؤں ٹھیک ہے ابھی میں جسٹ اس کو بران کرنے کے لیے چھوڑ دوں گی فل آنچ پہ یہ دیکھیں فل فلیم پہ جیسے ہی اس کا کلر چینج ہوتا ہے تب تک میں آپ کو دوسری چیزیں بتا دیتی ہوں یہ میں پاس 1kg چکن پڑھائی جو میں نے واش کر کر رکھا ہوا اپنے پاس ٹھیک ہے اور 1kg رائسیں وہ بھی میں نے واش کر کر دھو کر رکھے ہوا اپنے پاس اس کے ساتھ ہی مجھے چاہیے فور ٹیبل سپون یوگرٹ یہ ٹیماتر لسن اور ہری میچ ہے ٹھیک ہے دو بڑے سائز کی ٹیماتر تھے اور دس سے بڑا جوے لسن کے اور تین جار ہری میچ اور دو ٹیبل سپون نمک کے سالٹ اور ون ٹیبل سپون بریانی مسالہ ون ٹی سپون ہے چیلی پاورڈر ون ٹیبل سپون بلیک پپر اور زیرہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں پیاز چینج ہو گیا کلر اس میں پانی کلڑا سا ایڈ کر رہی ہے اس میں اس لئے ایڈ کی ہے کیونکہ مجھے اتنا ہی کلر چاہیے تھا اس سے زیادہ تیز کلر پیاز کا نہیں چاہیے تھا ٹھیک ہے ابھی میں جس اس میں ڈالوں گی چکن اس کا کلر چینج ہونے تک میں اس میں اس کو فرائی کروں گی اس کا ریڈ سے وائٹ کلر جیسے ہی ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو اس کا سٹپ نمبر ٹو دکھاؤں بتاتی ہوں اس کو مکس کرتے ہوئے اس کی سائیڈیں چینج کرتے ہوئے ہم نے اس کو کلر دی لینا ہے بہت ہی مزیدہ ریلیشیز یہ بریانی بنے گی یہ بریانی ہے ون پوٹ چکن بریانی بہت ہی ایزی طریقے سے بن جاتی ہے یہ دو منہ کلر لیے ہیں گرین اور یالو کلر ٹھیک ہے یہ ہاف ہاف چیز سپون ہے فود کلر ہے میں نے مکس کر کے رکھ لیے ہیں دم میں یوز ہوں گے بیسے تو یہ دیکھیں اس ٹیٹ پہ میں اس میں یہ ٹیمارٹر لسن خریمیر چیٹ کر رہی ہوں ساتھ ہی میں اس کے اندر سپائسیز ڈال دوں گی اور اس کو مکس کر کے ہلکی آنچ پہ میں بھننے کے لیے چھوڑ دوں گی کیونکہ ٹیمارٹر نے سوپٹ ہونا ہے اس نے پانی چھوڑنا ہے تب تک کے لیے ہمارے یہ سپائسیز بھن جائیں گے اس کے اندر فرائی ہو جائیں گے ٹھیک ہے جیسے یہ ٹیمارٹر سوپٹ ہوتا ہے تب تک کے لیے میں اس کو ہلکی ہاتھوں سے تھوڑا سا اس کو مکس کر کے اس کو ہم نے ایسے ہی چھوڑ دینا فل آنچ پہ چھوڑنا ہے اس کو ہم نے اور برطن موٹے پیندے والا یوز کریں گے تو اس میں لگنے کا خطرہ کوئی نہیں ہے کہ ہمارا جو سپائسیز ڈالیں وہ نیچے چھپک جائیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جس اس کو میں سوفٹ یہ ٹوٹ کو بھی سوفٹ کرنے کے لیے چھوڑ دوں گی جیسے یہ سوفٹ ہوتے ہیں تو پھر نیکس ٹپ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ٹوٹ ہمارے میں ایک سو چکے ہیں ابھی اس ٹیچ پہ میں اس میں ڈانیوں یوگرٹ دبارہ سے بتا دیتی ہوں فور ٹیبل سپون یہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ یوز کر لیں نہیں ہے تو کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے یہ فن ٹیبل سپون املی ہے جو میں نے بھوکر رکھی ہوئی ہے اور ابھی چکن تو آئل موسٹ فرائی ہو چکا تھا آئل میں ابھی جسٹ اس کی گلاوٹ کا ٹائم ہے میں دیکھیں اس میں میں نے یوگرٹ کے اندر بھی ٹری سے فور ٹیبل سپون پانی مکس کر کر وہ اس کو بھی پانی ڈال لیا اور املی بھی میں نے تپی بنیتنے ہی پانی میں بھی گوئی ہوئی تھی ٹھیک ہے ابھی جسٹ میں اس کو کور کر کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کے اگلاوٹ کے لیے چھوڑ دوں گی میں اچھے طرح سے مکس کر کے یہ دیکھیں کور کر کے ابھی اس سٹیج پہ میں اس کو چھوڑ رہی ہوں دس سے پندرہ منٹ کے لیے ٹھیک ہے جیسے یہ سوفٹ ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو اس کا نیکسٹ اب دکھاتی ہوں آنڈی چکن اس سٹیج پہ پانی باقی رہ گیا تھا ابھی میں اس کا جسٹ چکن ہٹا کر ہائی فلیم کے اوپر میں اس کا پانی ڈرائی کر لوں گی ٹھیک ہے جیسے ہی پانی اس کا ڈرائی ہوتا ہے ابھی میں آپ کو نیکسٹ اپ بھی بتاتی ہوں اس کا اور بہت ہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ بہت ہی جڈپرٹ اور ٹیسٹی لیشیز اور مزے دار یہ بریانی بن کر ریڈی ہوگی وان پورٹ چکن بریانی ایک ہی برطن میں بننے والی بریانی ٹھیک ہے کھانے میں اتنی ہی مزددار اور کلیفول ہوتی اگر آپ کی گھر گیسٹ آ جائیں آپ چکن نکالا رائیس بھی گئے اور فٹا فٹ سے سپائسز نکالیں اور فٹا فٹ سے سکوراڈی کر لیں ابھی چکن بن چکا ہے ابھی میں اس میں یہ گلاس میرے پاس دو گلاس رائیس کے تھے ابھی جسٹ میں اس میں فور گلاس ہی پانی کے ڈالوں گی اس میں تین گلاس پانی ہی ڈالوں گی وہ اس لئے کیونکہ میرے چاول بھیگے ہوئے کوئی آدھا پونہ گھنٹہ ہو چکے اس لئے میں اس میں صرف تین گلاس پانی ہی ڈالوں گی دیکھیں یہ دو گلاس اور تیسریں گلاس میں ڈال کر اس کو بائل انہیں تک کے لئے میں کور کر کے چھوڑ دوں گی یہ دیکھیں چھوڑیں گلاس اب یہ چمچ کی مدد سے آپ سارا یہ جو سائٹوں پر لگا ہوتا ہے آپ برطن کو نیٹ کر کے پھر اوپر سے کور دیا کریں ہمیشہ ٹھیک ہے ابھی جس میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں اس کے پر دوں گی کور اور ریفری فلیم پہ اس کو بائل آنے کے لئے میں چھوڑ دوں گی صرف پانی کو ہی بائل کرنا ہے اس کا کچھوپن ختم کرنا ہے کیونکہ ہمارا چکن بھی آلماسٹ سوفٹ ہے ٹھیک ہے ابھی یہ دیکھیں پانی میں بائل آ چکا ہے اس ٹیج بھی میں اس میں پانی چھان کر چاول ایڈ کر دوں گی اور یہاں پہ میں نے نمک چکھا تھا میں نے آپ کو ٹو ٹیبل سپون پہلے ہی بتا دیا تھا لیکن میں نے ابھی ہاف ٹیبل سپون اور ایڈ کیا اور ابھی میرے ٹو ٹیبل سپون سالٹ ہوا ہے آپ جس اکٹھا ہی ایک ہی بار میں یوز کر لیں اور اگر وہ یہ بھی نہیں تو جتنے آپ اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ اپنا کھانا بناتے ہیں اس کے ساب سے چک کے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ سپائسیز ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی چاملوں کو دم والا پائنٹ آ چکا ہے اس پائنٹ میں میں آنچ اس کی لو کروں گی جیسے ہی پانی اس کا ڈرائی ہو جائے آنچ اس کی مدم کر لیں اس کے اوپر میں جسٹ فوڈ کلر ڈالیں گی گرین فوڈ کلر یلو فوڈ کلر آپ چاہیں تو اس میں پینک یا ریڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اور اس کی لوک اچھی نکل کر آئے گی ٹھیک ہے اور ہرہ دنیا تقریبا ٹو سے ٹری ٹیل سپون ہرہ دنیا تھا ہرے پاس ٹوماٹر تھے ٹوماٹر دھم کے بعد جب یہ سوفٹ ہو جاتے ہیں ٹوماٹر لے کر ایک ٹوماٹر اس کے مانے رونڈ سکوئر میں سوری رونڈ میں اس کی پیسز کٹ کر لئے تھے ٹھیک ہے جیسے پینڈرہ منٹ کے بعد دھم آنے کے بعد میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں دیکھیں دھم آ چکا ہے فلیم کو کروں گی میں آ آف اور ایک سائر سے میں نے رائس نکال کے چک کیے تھے ٹھیک ہے اب بہت ہی اچھے رائس بنے تھے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو اس کو فائنل لک دکھاتی ہوں کبھی بھی رائس کو دھم کھولنے کے فوراں بعد چمچا نہ ہلائیں اس کو اور دیکھیں کتنی پیاری اس کی اور لکننگ کا لگ کر آئی ہے ٹھیک ہے آپ اسے میرے طریقے سے بنانا رائٹے کے ساتھ لیں اچھار کے ساتھ لیں آپ کی پٹ پرنٹ کرتا ہے اور میرے چینل کو ٹھیک ہے میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ٹھیک ہے میرے دیکھیں کتنی کمال کی لک اور چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں ٹھیک ہے تب تک کے لئے میں آپ کے پاس نیو ویڈیو لے کر آنگی اوکے بائی اللہ حافظ ٹھیک ہے شکریہ مجھے